حضرت امام حسین علیہ السلام کے چجزاد بائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علیہ السلام کے بٹیجے تھے جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے تو اہلِ کوفہ کے ہزاروں خط آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بیجا جنابِ مسلم کوفہ پہنچ گئے اور جنابِ مقتارِ سکفی کے گھر میں قیام کیا چند دنوں میں اٹھارہ ہزار کوفیوں نے آپ کی بیعت کی اس کے بعد بیعت کرنے والوں کی تعداد تیس ہزار ہو گئی اسی کے دوران یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو بسراوے تھا لکھا کی کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بھائی مسلم ابن عقیل نامی پہنچ گیا ہے تو جلد سے جلد وہاں پہنچ کر نومان ابن بشیر سے حکومتِ کوفہ کا چارج لے لے اور مسلم کا سر میرے پاس بیج دے ابن زیاد بیلی ہی فرصت میں کوفہ بہنچ گیا اس نے کوفہ میں داخل ہوتے وقت ایسی شکل بنائی کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے حضرتِ مسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آر مقتار کے گھر سے منتقل ہو کر ہانی ابن عروہ کے مکان میں چلے گئے ابن زیاد نے موقع نارِ غلام کے ذریعے جنابِ مسلم کی قیامگاہ کا پتہ لگایا اسے جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم آنی ابن عروہ کے گھر میں ہے تو انہیں بلا کر گرفتار کر دیا حضرت مسلم علیہ السلام کو جب آنی کی گرفتاری کا علم ہوا تو ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے بیعت کی تھی انتارالعمارہ کے سامنے آگئے ابن زیاد نے ان لوگوں کو دولت کا لالش دے کر کہا کہ اپنی تنواروں کے بدلے سونا لے جاؤں انگرہ سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور نمازِ مغربین کے بعد آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا حضرت مسلم کوفہ سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن ہر دروازے پر بہرہ لگا ہوا تھا جنابِ مسلم کی حالت بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسی ہو چکی تھی کہ راستہ چلنا دو بر تھا آپ اسی حالت میں ایک مخلے میں سرگردہ تھر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی آپ اس کے قریب دے اور پانی مانگا اس نے پانی دے کر کہا کہ یہاں سے چلتگر جائیے یہاں بہت خطرہ ہے آپ نے فرمایا جس کا کوئی کرنا ہو وہ کہاں جائے اس نے پوچھا آپ کون ہے حرمایا میں محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضی علیہ السلام کا بتیجہ اور امام حسین علیہ السلام کا چچہ ذات بائی ہوں اس نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی آپ نے رات تو گزاری لیکن صبح ہوتے ہی پشمنوں کا لشکر آ پوچھا کیونکہ اس کے بیٹے نے وہاں سے پوشیدہ ابن زیاد سے چولکھوری کی تھی لشکر کا سردار محمد ابن اشعس تھا جو امام حسین علیہ السلام کی قاتلہ جودہ بنت اشعس کا پکی کی بائی تھا مسلم علیہ السلام نے جب تین ہزار گوڑوں کے ڈاپو کی آواز سنی تو تلوار لے کر گھر سے باہر بکل گئے اور سیکڑوں دشمنوں کو تہے تہے کیا بالآخر اشعس نے اور خوج مانگی ابن زیاد نے کہنا بیجا کہ ایک شکس کے لیے تین ہزار کی فوج کیسے نہ کافی ہے اس نے جواب دیا شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ کسی بکال یا جولاہے سے لٹنے کے لیے بیجا ہے گارنس کے جب مسلم علیہ السلام پر کسی طرح قابو نہ پایا جا سکا وہ ایک گڑے میں آف کو گرا دیا گیا پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا اس نے حکم دیا کہ انہیں کھوٹے سے زمین پر گرا کر ان کا سر کاٹ لیا جائے آپ نے چند وسیتیں کی اور کھوٹے سے گرتے وقت السلام علیہ وآلہ عبا عبداللہ کہا وہ نیچے تشریف لائے آف کا سر کاٹا گیا علماء کا بیان ہے کہ آف کا اور ہانی کا سر کاٹ کر تمشق بیج دیا گیا اور تن بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا بازار مہدار پر لٹکا دیا بیا